حامد صاحب شروعات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ تین خبریں آئی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے پاکستان میں کورٹس میں بھی بہت سیویر ڈیویجن ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت تلقی سے لے رہی ہے سب کو جو کچھ بھی ہوا ہے بہت شکریہ بیسانت بات یہ ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کورٹ میں ڈیویجن تو ہے لیکن ابھی جو چیف جسٹس نے کورٹ کا بینچ بنایا اس میں جسٹس اتر مینرلہ شامل کی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کورٹ یہ چاہتا ہے کہ میسیج جائے گورنمنٹ کو کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ یونینیموس ہے اکٹھا ڈیسیجن ہے اور میرا کہل یہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ پہ بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اچھا فیصلہ دے اور جو جنتا چاہتی ہے اس کے حساب سے ہو جو کانون کہتا ہے اس کے حساب سے ہو اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں کانون ہے کہ آپ جو کورٹ کی جیوریسڈکشن ہے اس کے اندر کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے یہ جو کیا گیا جسے انداز میں پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ عمران خان کو اریسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ میں بہت زیادہ غصہ ہے غم ہے اور کورٹ نے اسی لیے اٹرانی جنرل کو بھی بلا لیا ہے کورٹ نے نیب کے وکیری کو بھی بلا لیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر عمران خان کو پیش کیا جائے اور دیکھا جائے گا کہ کیا ہے عمران خان کی اگر گریفتاری جو ہے وہ غلط ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج ہی عمران خان کو رہائی بھی اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان کو رہائی دے دی جائے آپ بڑی بات بتا رہے ہیں گلام بھائی مجھے ترنت ایک بات بتائیے عمران خان ابھی کہاں پر ہے سپریم کورٹ کہاں پر ہے کیسے عمران خان جائیں گے جب پاکستان میں تا انریسٹ ہے کیا کچھ کیا جائے گا راول پہلے والے ویجول میں عمران خان کو دکھائیں دیکھیں نشان بھائی عمران خان پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس میں ہے جو کہ بنگلہ نمبر گیارہ ہے وہاں پہ جس نے عمران خان کو سب جیل کراب دے کے وہاں پہ رکھا گیا تھا اور اگر پولیس چاہے گی آئی بی پولیس کو اور دیش مل چکا ہے تو وہ میکسیمم پانچ سے دس منٹ میں لے کے آ جائیں گے سپریم کورٹ میں پندرہ منٹ میں میکسیمم لے کے پہنچ جائیں گے اب وہ چل پڑی ہے ریورس میں اور پچاس منٹ صرف بچے ہیں آئی بی اسلام آباد کے پاس کہ وہ عمران خان کو لے کر پہنچے اور رکھ سپریم کورٹ کا بالکل کلیر ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جس طرح سے کورٹ کا اکمان کیا گیا ہے ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اگر اس طریقے سے کیا جاتا رہا تو کورٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا کورٹ کی پرمسیس کے اندر میں کوئی یاد گیا ہے تو اس کی نفاظت بھی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اب عمران خان کا کیس جو ہے جس طرح میں عمران خان کو گرتار کیا گیا وہ ہی سے تمہارا شروع کیا جائے گا تو یہ بڑے کڑے اور سیدھے سیدھے سوالات بھی آج پوچھے گئے ہیں اور لگ ایسے گئے یہ بہت بڑی بات آپ مجھے بتانے ہیں گنام بھائی آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن پاکستان کے دونوں حالات دیکھئے پاکستان میں سینہ کے خلاف زوردار پردرشن دکھائی ہے صرف ویشولز اس وقت کی بڑی کبھار سڑکوں پر ہزاروں عمران سمردگوں کا حجوم ویشولز کے ساتھ بے شمار بے شمار عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار یہ تھوڑی دیر پہلے کی ویشولز ہیں پاکستان میں سینہ کے خلاف زوردار پردرشن سڑکوں پر ہزاروں عمران سمردگوں کا حجوم عمران تیرے جانسار بے شمار کے نارے لگائے جا رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے پاکستان میں اٹھاریس گھنٹے سے نون سٹاپ ہنسک پردرشن جاری دکھائیے ذرا ویشولز راہول پاکستان کی فیصل آباد سے حیران کرنے والا ویڈیو یہ دیکھئے گولیاں چلائی گئیں وہاں پر یہ رات کا ویڈیو ہے پاکستان کی نردوش لوگوں پر پولس کی سیدھی فائرنگ ایم من سب کریے اس کا فیصل آباد پلیز لوکیشن منچن کریے اپنے لوگوں پر پاکستانی رینجلز کر رہے ہیں پرانا بلا ویڈیو راہول وہ جو رات کا ویڈیو ہے وہی پلے کرے یہ دیکھئے کس طریقے سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہاں پر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئی ہے یہ تھوڑی دیر پہلے کے نہیں ہے رات کے ویڈیو سے لیکن حالات آپ سوچئے اسی لئے کہہ رہے ہیں تیسرا دن دھدک راہ پاکستان عمران کی گرفتاری کے بعد سے جل رہا ہے پاکستان بریک کریے اس وقت یہ دیکھئے تصویر اب آپ پاکستان کے لاہور میں حالات بے کابو راہول اس کو پھر سے پلے آن کریے ایکسپلوشن تھا بہت بڑا لاہور میں کلمہ چاک پر کنٹینر میں بڑا دھماکا پاک رینجرز کا پی ٹی آئی سمرتوں پر دھماکے گارو فل فریم پر شاٹ دکھائیے راہول یہ دیکھئے اب آپ اس کو پھر سے پلے آن کریے یہ دیکھئے پاکستان کے لاہور سے ایک حبر آئی ہے یہ رات میں ہوا آئے دھماکا کنٹینر میں